ہلو ایبریوین گوڈ مارننگ سبی کو میرا نمشکر کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ لوگ بہت بہت اچھے ہوں گے تو ایک بار پھر سے میں آگئی ہوں اپنے گارڈن میں صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ گارڈن کے ہی نام ہوتا ہے فرنڈز اور جیسے ہی بچے سکول جاتے ہیں بس میں فٹا فٹ آجاتے ہوں اپنے گارڈن میں جو بھی گارڈن کا کام رہتا ہے جیسے اس وقت میں تو سب سے بڑا کام تو پانی دینا ہے اور آج بہت سارے سبجیاں پھر سے تیار ہو گئی تھی تو ان کو توڑنا بھی ضروری ہے اگر نہیں تو رنگیں تو خراب ہو جائے گا اور دیکھیں یہ ترہی میں تیسری بار ہارویسٹ کر رہی ہوں اب میں اس کو پھر سے ایک بار فرٹیلائزر دوں گی کیونکہ دو تین بار میں اس کی ہارویسٹنگ لے چکی ہیں اور کنٹینر میں ہم لوگ گارڈن کرتے ہیں تو فرٹیلائزر بھی منٹین کر کے رکھنا بہت ضروری ہے یا تو میں اس کو سرسو کی کھلی دوں گی یا برمی کمپوس کوئی بھی کھا دوں گی اور دیکھیں مجھے اتنی ترہی بھی ملی ہے اور دھیرے دھیرے گرمی بھی اپنی رفتار پکڑتی جا رہی ہے تو گرمی میں گارڈنگ کرنا تھوڑا سا ٹپ بھی ہوتا چاہ رہا ہے فرنس ابھی مورننگ کے ساتھ بجے ہیں اور اتنی زیادہ تیز دھوپ ہو رہی ہے اور حالت ہو رہی ہے خراب اور آگے دیکھیں کتنی ابھی اور گرمی پڑتی ہے ابھی تو پورا مئی کا مہینہ جون کا مہینہ باقی ہے اور دیکھیں ادھر کچھ میرے بیگن بھی تیار ہو گئے تھے صحیح سمیہ پہ سبجیوں کی ہارویسٹنگ بھی بہت ضروری ہے نہیں تو سبجیاں خراب ہو جائیں گی اور آپ کی محنت بھی بیکار ہو جائے گی اگر آپ ہارویسٹ نہیں کرتے ہو تو دیکھیں اس طرح سے مجھے بہت سارے آج بیگن پھر سے ملے ہیں اور اب بیگن میں پھر سے چھوٹی چھوٹی کلیں آنے لگی ہیں اس کو بھی مجھے فرٹیلائزر دینا ہے یا تو میں اس کو لیکویڈ یا تو سولیڈ دیکھتی ہوں کوئی نہ کوئی فرٹیلائزر میں دوں گی اور جانتے ہیں صبح کا ٹائم پانی دینے میں ہی بیچ جاتا ہے تو کوئی کام بھی نہیں ہو پاتا ہے صبح شام مطلب دو گھنٹہ تو پانی دینے میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اتنی تیز دھوپ ہو جاتی ہے تو پھر من نہیں کرتا ہے کہ آپ کوئی کام بھی کرو لیکن میں تھوڑا تھوڑا مطلب کروں گی سب پلانٹس میں فرٹیلائزر دینا ہے مجھے تو دیکھئے فرینڈز اس طرح سے مجھے اتنی دھیر سارے بیگن ملے میرے ٹوکری بھر گئی دو سبجیوں سے ہی چلیے دیکھتے ہیں اس کے اندر میری کیا تیار ہے اس کے اندر میں نے اپنی ککڑی رکھی ہوئی ہے اور اگر میں باہر رکھ دیتی تو مجھے ککڑی نہیں ملتی تو چلی آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں مجھے آج کتنی ککڑی ملتی ہے اور دیکھئے میں نے ابھی تک مارکٹ کی ککڑی نہیں کھری دی ہے اور اپنے گارڈن کی میں ککڑی کھا رہی ہوں وہ بھی ہنڈیٹ پرسنٹ اورگینک ککڑی دیکھئے اس طرح سے ککڑی آج میں چھوٹی چھوٹی تھوڑی ککڑی توڑے لی چھوٹی ککڑی کھانے میں ٹیسٹی بھی لگتی ہے اور سوپ بھی رہتی ہے تو دیکھئے ایک ککڑی مجھے ادھر ملی ہے ابھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری ککڑیاں لگ رہی ہیں ککڑی کو صحیح سمیں پہ آپ لگا دیجئے تو صحیح سمیں پہ ہارویسٹنگ آپ کو ملنے لگے گی گرمی کی جو سبجیاں ہوتی مارچ کا مینہ سب سے بڑیاں رہتا ہے لگانے کا اب تو مطلب تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے اب کچھ دنوں میں تو برسات کی سبجیاں بھی لگیں گی جہاں جون کا منت آیا نا بارش کی سبجیاں بھی لگنے لگیں گی تو دیکھئے فرینڈز ابھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری ککڑیاں لگی بھی ہوئی ہیں اب مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے جب میں اپنے گارڈن میں آتی ہوں مطلب سارے ویسٹی برس لگے ہوتے ہیں کچھ ادھر لگے ہیں کچھ ادھر لگے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک راؤن مارتی ہوں اور دیکھئے اب ٹماتر بہت کم لگے ہیں اب ٹماتر جا رہا ہے دیرے دیرے اب ٹماتر ختم ہونے والا ہے لیکن گھر میں بہت سارے ٹماتر سٹور ہو گئے ہیں فرینڈز ابھی میرے ٹماتر کافی دن چلیں گے تو دیکھئے کچھ مجھے ٹماتر بھی ملے ہیں باقی بہت سارے ٹماتر تو گلہری اور چریاں کھا جا رہی ہیں تو اتنے ٹماتر مجھے ملے ہیں بلا گھر میں تو بہت سارے ٹماتر رکھے ہوئے ہیں تو دیکھئے فرینڈز آج مجھے اتنی ہارگسٹنگ ملی آپ کو کیسے لگے جرور بتانا اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ ضرور کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو مطلب کیا جانکاری چاہیے تو دیکھئے ککڑی میں کھانے جا رہی ہے مجھے بہت من کر رہا تھا تاجی تاجی ککڑی اپنے گارڈن کی صبح صبح میں بیٹھ کے کھا لوں گی اپنے گارڈن میں کتنا مطلب اچھا لگتا ہے سب سے اچھا مجھے مطلب ورک لگتا ہے گارڈننگ مجھے گارڈننگ کرنا کافی پسند ہے تو دیکھئے ککڑی بہتی سوادیسٹ ہے بہتی تیسٹی ہے تو آپ لوگ جرور گارڈننگ کرو اپنے گارڈن کا سبجی مطلب انجوائے کرو بہتی اچھا لگتا ہے اگر آپ کے پاس تیریس ہے تو جرور گارڈننگ کریں فرینڈس تو اوکے میں ویڈیو ہینڈ کرتی ہوں